اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے متعلق جو کچھ فرمایا انسانوں اور جنات کے تذکرے کے بعد اور اس بات کے بعد کہ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا اب یہ جو اگلی پانچ آیات ہیں یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رسوم ان کے رواج اور ان کے عقیدے پر شدید تنقید کی ہے اور جہاں تک یہ رکوع پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا ہے کہ خدا کی نافرمانی یہ کس طرح کرتے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے جیسا کہ سورہ انعام میں آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کا رد کرتا ہے اور پھر اپنی توحید کے اپنے ہونے کے دلائل اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر ان پانچ آیات میں اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بات یہ خیال میں رکھنی چاہیے کہ کوئی اور لکھتا تو اس پہ کفر کا فتوہ لگ جاتا شاہ ولی اللہ صاحب محدث پیلوی رحمت اللہ علی نے اور ان کے سارے خانوادے نے ان کے بیٹوں اور ان کے پوتوں نے ان پانچ آیات کے متعلق الگ الگ اور کئی جگہ پر لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو پانچ آیات ہیں اگر تم ان کو دیکھنا چاہو تو آج کے مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں پر اس ایک بات کو آپ ذہن میں رکھئے اور آپ ان آیات کو خود ہی لگاتے جائیے کہ یہ آیت کہاں کہاں پر پہنچ کے فٹ آ رہی ہے اور کس کس کا عقیدہ آج کے مسلمانوں میں بھی گئی ہے اللہ نے فرمایا کہ وجعلو للہ اور یہ مکہ مکرمہ کے مشرقین کرتے ہیں للہ اللہ کے لیے ممہ ان چیزوں کو ذرا یہ جو مکہ مکرمہ کے مشرقین ہیں یہ کیا کرتے ہیں للہ اللہ کا ٹھہراتے ہیں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ممہ ذرا جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے من الحرس کھیتی کو والانعام اور اللہ نے جو پیدا کیے ہیں جانور نصیبہ ایک حصہ یہ ایک حصہ اللہ کو دیتے ہیں اس میں سے جس کھیتی کو اور جانوروں کو اللہ نے پیدا فرمایا یہ انعام جو ہے یہ جو لفظ آیا ہے اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ انعام پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کر دیتے ہیں ایک مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ مشرقین اور کافر اور مسلمان کسی چیز کو کسی کے نام کرتے ہیں ہر مذہب میں ہوتا ہے مثلاً مشرقین جو ہیں یہ نام کر دیتے ہیں کہ اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو اس کی عبادت کرو یہ دے بھی تمہیں پیسہ دے گی نام کر دیا نا اسی طرح اگر تمہیں اولاد چاہیے تو نام کر دیتے ہیں کہ اس کی پرستش کرو یہ تمہیں اولاد دیں گے نام ہو گیا اس کا یعنی وہ پیسہ نہیں دے سکتا بس اولاد دے گا حکمرانی چاہیے فلان ستارے کی فلان کی پرستش کرو اس سے تمہیں حکومت میں مدد مل جائے گی نام کر دیا نا ایک ہے نام اسم نیم کسی کا نعمان نام ہے کسی کا سعاد نام ہے یہ الگ بات ہے ایک ہے کسی کا نام کر دینا یہ سمجھتے ہیں خاص مخصوص متعین کر دینا کہ یہ بچ جو ہے یہ تمہارا معبود تمہارے لیے یہ کام کرے گا تو خود نام کا جو لفظ ہے اس کے معانی میں فرق پڑ گیا یہ سمجھ میں آئی یہ آگے کام آئی تھی بڑی اہم چیز ہے یہ آگے آتی یہ بات اللہ کے نام کر دیتے ہیں کہ جس کا نام اللہ ہے اس کو کیا پہنچے مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْسِ وَالْأَنْعَامِ اس کو پہنچے ایک تو حرس کھیتیاں اور دوسرے اس کو پہنچے جانور ایک حصہ اللہ کے نام پر کر دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق اس اللہ کے نام پر کرنا اسے چاہے تو وہ یہ کہہ دیں کہ بڑا ہے چاہے تو یہ کہہ دیں کہ بھگوان ہے پیشور ہے کوئی نام اس کا دے دیں گوڈ اس کو کہہ دیں گوڈ اللہ کے آلہ یہ اس کو کر دیا کہ اس کا ہے فَقَالُوْ پس وہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضر اللہ یہ حصہ اللہ کا ہے بِزَامِهِمْ اپنے خیال میں اپنے گمان میں رد اس کا کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں میری ہیں یہ کھیتیاں بھی میری یہ مویشی بھی میرے اور جو تم میرے نام کر رہے ہو تو تم بھی تو میرے ہی ہو الگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو سب خداوں کا خدا ہے علیہ عزو بللہ جو سب سے بڑا ہے یہ دنیا کے ہر مذہب میں اللہ کے متعلق تصبر رہا ہے شرک جو شروع ہے وہ چھوٹے خداوں سے شروع ہے نا آپ کسی ہندو کو بھی پوچھ لیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ ہے یعنی اللہ کا نام نہ لے چاہے وہ علف لام لام ہے نہ کہے وہ لیکن وہ کسی بڑے خدا کی قائل ہینکے ہے کسی عیسائی یہودی سے پوچھ لیں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے وہ کہتے ہیں بلکل اللہ ہے اور اس کے بعد دو اور شریک اس کے علیہ عزو بللہ وہ ٹھہراتے ہیں خدا محفوظ رکھے اللہ اپنی پناہ میں رکھے توبہ توبہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے یہ سارے مشرق خدا کو مان کے پھر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ کو نام کرتے ہیں برسامیم اپنے گمان میں اور جو باقی ہے ایک حصہ جانوروں کا اور کھیتی کا نکال کے باقی جو ہے کس کے لئے کہتے ہیں وَحَذَلِ شُرَقَائِنَا اور یہ حصہ ہے ہمارے شریکوں کا جن کو ہم نے خدا کا شریک بنایا ہے ان کے نام پر ہم یہ چیزیں رکھتے ہیں ان جانوروں کو ہم نام پہ زبا کریں گے فلان بد کی ان جانوروں کو فلان بزرگ کی نظر چڑھائیں گے ان جانوروں کو رکھا ہے یہ ایسے ہے یہ بچے جو ہیں اللہ نے دیئے ہیں اور ان کے سر پر چوٹی رکھ لیں گے کہ یہ فلان بزرگ کی دین ہے یہ فلان کی آتا ہے کہتے ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ جو شریک ہم نے بنائے ہیں وہ ان کا حصہ ہے اور ان کا ظلم دیکھو فما کانا سو جو حصہ ہو لشرقائیہن ان کے شریکوں کا فلا یسلو علی اللہ وہ اللہ کی طرف ہرگز نہ پہنچے وہ اللہ کو دینے کے لئے تو یاد نہیں ہے چار کھیت ہیں ایک اللہ کے نام کا ہے تین کھیت بدوں کے نام کی ہیں ان تین کھیتوں میں ایک انچ زمین خدا کی طرف زیادہ نہ چلی جائے دس بہریاں آئی ہیں دو اللہ کے نام پہ اور آٹھ بزرگوں کے نام پہ سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک پاؤ اور چھٹان جو بزرگوں کے نام کا ہے وہ اللہ کو مل جائے اور مشرقین مکہ یہ کرتے تھے جو چیز بھی ان کے پاس آتی تھی فصلیں آتی تھی یا کوئی بھی چیز فصل تو وہاں ہوتی کتنی تھی لیکن جو بھی باغات وغیرہ کچھ لگتے تھے جو چیزیں اس میں یہ کرتے تھے اور جو جانوے پالتے تھے اس میں بھی اور ایک حصہ اللہ کا رکھتے تھے اور اللہ کے حصے کو وہ خرچ کرتے تھے اپنے مہمانوں کے لئے اللہ کے حصے کو خرچ کرتے تھے خیرات کے لئے اللہ کے حصے کو خرچ کرتے تھے کسی غریب کی مدد کے لئے اللہ کے حصے کو خرچ کرتے تھے حاجیوں کی خدمت کے لیے یہ اور باقی جو حصہ ہے وہ سارے کا سارا اپنے بتوں کے لیے رکھتے تھے اللہ نے فرمایا جو بتوں کے لیے رکھتے ہیں ان میں سے کوئی چیز فَلَا يَسِلُوا إِلَّا اللَّهِ اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے وَمَا قَانَ لِلَّهِ اور جو حصہ اللہ کا ہے فَهُوَا يَسِلُوا إِلَا شُرَقَائِم وہ پہنچ جائے اگر ان کے شریکوں کو تو اس کا کوئی برا نہیں مانتے دیکھا اول تو اللہ کا حصہ ہی کتنا رکھا اور اوپر سے اللہ کا حصہ اگر بتوں کے ہاں چلا گیا کوئی برا نہیں مانتے کہتے ہیں بلکل خیر ہے یہ بھی تو اللہ ہی کے پیارے ہیں یہ بھی تو اللہ ہی کو دینا ہے یہ نظر و نیاز یہ ساری چیزیں ادھر جاتی رہیں اور اگر ادھر کا مال ذرا خدا کے ہاں چلا گیا فوراں چونک پڑتے ہیں کہتے ہیں بلکل نہیں پہنچنا چاہیے سَا أَمَا يَحْكُمُون کیا برا انصاف ہے جو تم کرتے ہو کتنا برا حکم ہے جو تم کرتے ہو کیا حکم کھیتی میں سے مویشیوں کے بچوں میں سے اللہ کی نظر نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نیاز دیتے ہیں اس میں دیکھئے حضرت نے ہاشیہ کیا لکھا ہے شاہد القادر صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کافر اپنی کھیتی میں سے اور مویشی کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نکالتے ہیں اور بتوں کی بھی نیاز نکالتے ہیں پھر بعض جانور اللہ کے نام کا بہتر دیکھا بتوں کی طرف بدل دیا جو بکرات شطرہ کوئی چیز نظر آئی کہ اچھی ہے گائے اچھی خوبصورت اللہ کے حصے سے نکالی بتوں کے خاتے میں ڈال دی اور بتوں کی طرف کا اللہ کی طرف نہ کرتے بتوں میں جو حصہ اچھا ہوا وہ اللہ کے نام کا نہیں کرتے اس سے زیادہ ڈر پہ اللہ کا حصہ دے دیا کوئی ڈر نہیں اللہ نے کیا کہنا آئی اور بتوں کا حصہ دے دیا تو ڈر پہ ہیں بزرگوں کا حصہ جلے گا تو ڈر جاتے ہیں کہ افوہ حصہ تو کمی واقع ہو گئی کہیں ایسے نہ ہو حضرت ناراض ہو جائیں اور کہیں ایسے نہ ہو کہ تباہی پھر جائے یہ شاہب القادر صاحب رحمت اللہ لکھتے ہیں اب جاننا چاہیے کہ اللہ کی نیاز دینی ہے کہ اس کی راہ میں جن کو دلوا دے ان کو دینا اس کا فائدہ اس کو نہیں پہنچتا یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو نیاز دیتا ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بندے کو ہی پہنچتا ہے اس کی حکم برداری اور چیز سے فقیر کو فائدہ اور ثواب سے فائدہ دینے والے کو پھر جو فائدہ دینے والے کو یعنی ایک تو فقیر کو فائدہ ہوا چیز اس کے پاس پہنچ گئی جس نے دیا اسے فائدہ ہوا کسے ثواب ملیا پھر جو کسی بزرگ کے واسطے کچھ دے اگر اسی وضع پر دے تو شرک ہے کسی بزرگ کو دینا اس طرح سے کہ یہ دینے سے نفع اور نقصان ہو جائے گا نہ دیا تو نقصان کر دیں گے حضرت فرماتے ہیں یہ شرک ہے جس پر اللہ نے الزام دیا مگر اس بزرگ کو اپنی جگہ ٹھہرائے کہ اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں جن کو کہا ان کو دے اللہ نے جن لوگوں کے لئے کہا کہ ان پر خرچ کرو ان لوگوں پر خرچ کرے تو حکم برداری اللہ کی یہ اللہ کا حکم اس نے مانا اور چیز فقیر کو وہ جو بزرگوں کو ٹھہرائیا تھا جو فقیر اس کو چیز دے دی اور سواب اس شخص کے بدلے اس بزرگ کو یا اس کو فقیر کی جگہ ٹھہرائے کہ چیز اس کی کر دے یعنی سواب کا عصال جو ہے اس نے کوئی چیز دی اور عصالے سواب کر دیا اس بزرگ کو یہ ٹھیک ہو گئی لیکن وہ یہ سمجھے کہ اس چیز کو نہیں دوں گا تو وہ بزرگ میرے نفع اور نقصان پر کچھ کر لیں گے یہ شرک ہو جائے گا یہ حضرت نیس پر لکھا ہے اور یہ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے ہاں کیا ہوتا ہے گاؤں اور دیہات میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں ایک کھیتی میں سے فصل میں سے ایک حصہ مستقل الگ رکھتے ہیں اور اس کے بعد جب تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کو دے دو اور یہ حصہ جو ہے یہ بتوں کے نام پہ بزرگوں کے نام پہ فلان درگاہ کے لیے فلان چگہ کے لیے اور اس سے مقصد اصل یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ یہ حصہ نہ بھیجا تو اگلے سال پھر خیر نہیں ہے اگلے سال پھر یہ تباہی آ جائے گی اور ایسے ہو جائے گا اللہ نے فرمایا سا اما یحکمون کیا برا انصاف ہے جو یہ کرتے ہیں وَقَذَلِكَ ایک تو اللہ نے یہ بتا دیا جانوروں کے متعلق کہ جانوروں کے متعلق یہ کرنا کہ تقسیم یہ کتنی بری چیز ہے خدا کا غضب آتا ہے اس پہ ایک دوسرے فرمایا ہے وَقَذَلِكَ اور اسی طرح زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ بھلی دکھائی دیتی ہیں اور بہت اچھا سمجھتے ہیں زَيَّنَ مُزَيَّن کی گئی ہیں بھلی دکھائی دی انہیں کثیرم میں المشرقین بہت سے مشرقوں کو قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ اپنی اولادوں کو قَتْل کرنا شُرَقَاؤُهُمْ ان کے شریکوں کے نام پہ اپنے بچوں کو بھینٹ چڑھانا یہ ان مشرقین کو بہت اچھا لگتا اب تو کم ہو گیا ہے اور پچھلے زمانوں میں اپنے بچوں کو پتوں کے نام پہ زباہ کرتے تھے اپنے بچوں کو گنگا اور جمنا میں ڈال دیتے تھے تاکہ وہ جو جانور ہیں اس ہمارے بچے کو کھائیں گے اور دریا یہ جو عبادت ہے اس کی یہ خوش ہوگا اتنا ظلم کرتے تھے اللہ نے دوسری چیز جو کہی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ اولاد کا قَتْل اتنا جرمِ عظیم یہ اپنے کیا کرتے ہیں کیوں قَتْلَ اَوْلَادِينَ شُرَقَاؤُهُمْ انہوں نے خدا کے شریک بنائے ہوئے ہیں ان کے لئے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو حکم دیتے ہیں تو مراد بت ہوگئے وہ معبود ہوگئے جو باطل ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں بعض مفسرین نے اس سے شرقہ ان سے شیعاتین مراد لی ہیں جنات کہ جنات انہیں یوں سکھاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایسے شرک کرو کہ اس اس طرح کھیتکیوں میں بھی اس ساڑالو اور اس طرح اپنی اولاد کو خدا کے ذمہ لگا دو علیہ عزباللہ یعنی خدا کیا قرب حاصل کرنے لیے فلاں بزرگ کے نام پر اپنی اولاد کو زبا کرتا اب تک یہ شرق پایا جاتا ہے کئی برس ہوئے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک آدمی نے ڈبوں میں بند کیے بڑے بڑے بکسے بنوائے اور اس نے اپنے خاندان والوں چالیس آدمیوں کو بند کر دیا یا کتنے آدمیوں کو اور وہ خود بھی سمندر میں کراچی میں رکھ کے اس نے دھکیل دیا اس نے کہا اس پہ حسین رضی اللہ عنہ خواب میں آئے تھے اور حضرت نے فرمایا تھا شرق کیا اللہ کے ساتھ ایسے بھی اور چل پڑے سارے عورتیں مرد بکسے میں بند کر کے باہر کالے لگا دیا اور بکسے دھکیل دیا وہ تو کسی نے دیکھ لیا پکڑا اور پوچھا تو پتا چلا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نیاز جا رہی یہ ہے اسلام کے نام پہ جو بنے ہوئے ہیں ٹھیکے دار ان کا حال کرتو اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں کیوں ان کے شرقہ یہ سکھاتے ہیں یعنی شیعاتین تیسری تفسیر شرقہ کی یہ کی گئی ہے کہ منظروں کے پروحت پجاری برہمن یہ مسلمانوں کے آن جس نے بھی یہ کام کیا ہوگا وہ مجتحد آخر لوگ سے مانتے ہی تھے اتنی جانے کیسے ایک آدمی کے حوالے کر دیں یہ سب یہ کردود کرواتے ہیں ایک تو یہ یہ کرتے ہیں کہ اولادوں کو قتل اور دوسرے لِجُرْدُوْهُمْ اور اس کے نتیجے میں اس کے انجام میں ان کو ہلاک کر دیں اپنی اولادوں کو دو چیزیں وَلَيْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور ان کا دین ان پر خلط ملد کر دیں ان کا دین پر غلط کر دیں یہ تین کرتو یہ کرتے ہیں شیعاتین اللہ کے ساتھ شرق کراتے ہیں اور شیعاتین ان کی اولادوں کو قتل کرواتے ہیں اور شیعاتین دین جو حقیقی ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کر ایسے پیش کرتے ہیں کہ دین خلط ملد ہو جائے گمراہ ہو جائیں شرق اور ایمان کو ایک جیسا سمجھنے لگیں علیہ عزباللہ اور خدا کے ساتھ شرق بھی کریں اور سمجھیں کہ ہم ٹھیک بھی اگر اس کی تعبیر تشریح شیعاتین کو نہ کی جائے تو مطلب یہ کہ ان کے بت ایسے کرواتے ہیں تو بتوں کی محبت ایسے کراتی ہے وگرنہ بت میں کوئی جان تھوڑے ہی ہے کہ اٹھ کے وہ بولے گا یا کسی کو جددفن شدہ ہیں پیر ہیں بزرگ ہیں وہ اٹھ کے تھوڑے ہی کہیں گے کہ ایسے کرو ان کی محبت ان سے یہ کرواتی ہے دو یا پھر ان مندلوں کے پروہت اور پجاری اور پجاری اور برامن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے کرو اور یہ کرتے ہیں تین کرتوت ایک تو شرک دوسرے اپنی اولاد کو قتل کر دینا اور ان کو ہلاک کر دینا اور تیسرے دین کو ایسے مسخ کر دینا کہ شرک اور کفر یہ دونوں چیزیں مل جائیں اور ایمان ان کے ساتھ مل جائے پتہ ہی نہ چلے کفر کیا ہے شرک کیا ہے ایمان کیا ہے بس ٹھیک ہے سارا کچھ ہو رہا اسی لیے تفریمات الالہیہ آپ پڑھیں اب کہتے ہیں جب اس عبارت کو لوگ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی نہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تو یہ لکھا ہی نہیں ہے اتفریمات الالہیہ آپ پڑھئے شاہ صاحب نے صاف لفظوں میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے لیے اجمیر سفر کرتے ہیں اور حضرت کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں ہمارے نزدیک وہ اپنی اولاد کا قتل اور زنا اس سے بتر گناہ کے مرتقب ہوتے ہیں اتنا شدید جملہ لکھا ہے شیخ وہ کہتے ہیں ہر سال تم حاضریان دیتے ہو جس طرح اللہ کے گھر میں حاضری دی جاتی ہے اتفریمات الالہیہ پڑھئے حضرت نے شرکی ایک ایک رسم کو اکھیڑا ہے اور فرماتے ہیں یہ حرکت کرتے ہو یہ حرکت کرتے ہو یہ حرکت کرتے ہو اور اولادوں کا قتل اور اسی طرح دین ان پہ مشتبہ ہو جائے آخر کیوں حضرت نے یہ کہا ہے بہت لوگ مزارات پہ جاتے ہیں بزرگوں کے سالے سواب کے لئے جاتے ہیں شرن کے ہی صورتیں ہیں جانے کی جائز حضرت نے اس لئے کہا ہے کہ عقیدہ یہ ہوتا ہے اس کے پسے پشت کہ اگر ہم اس سال نہ گئے تو بس پھر تو تباہی ہو جائے نفع اور نقصان حضرت امین الدین رحمت اللہ کے قبضے میں اتنا ظلم ہے اتنا ظلم ہے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اگر سات محرم برس سات مسلسل شیخ جو ہے فریض الدین وسود شکر گنگ رحمت اللہ لالے ان کے ہاں کوئی آدمی جاتا رہے تو بس حج کی ضرورت نہیں حج ہو جائے گا اتنا ظلم ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو تلقین کون کرتے ہیں ان کے شرکا کرتے ہیں ولو شاء اللہ اور اگر تلہ رب چاہتا ما فعلو یہ سب چیزیں نہ ہوتی ولیلدسو علیہم دینہم ان پر ان کا دین کیا کر دیتے ہیں وہ آخر پہ پہنچ کے خلط کر دیں یہ کامستی ہوتے ہیں عربوں کا اصل دین تو اللہ کی توحید تھی ان کے ضمیر تو ان عربوں کی طرف لوٹ رہی ہے تو ان کا اصل دین تو اللہ کی توحید تھی وحدانیت تھی وہ خالص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر مشتمل تھا یہ انہوں نے کیا کیا اپنے پاس سے بیچ میں لاکر ان لوگوں نے شرک کرنا شروع کر دیا ولو شاء اللہ ما فعلو اور اگر تلہ پر اردگار چاہتا یہ کبھی شرک نہ کرتے یعنی اللہ اگر جبر کرتا تو سب کو روک دیتا فَذَرُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ چھوڑ دے وہ جانے اور ان کا جھوٹ جانے جو کچھ وہ کر رہے ہیں بلکل آپ ان سے ہٹ جائیں بس سمجھائیے انہیں اس کے علاوہ چھوڑ دیں انہیں وہ جانے اور ان کا جھوٹ جانے وہ جانے وہ ما يفترون اور جو کچھ وہ جھوٹ بانتے ہیں خدا کے متعلق وہ جانے اللہ ان کا حساب لے گا وَقَالُوْ اور کہتے ہیں پہلا دعویٰ ان کا کیا تھا کہ اللہ کی جو نیاز ہے وہ بزرگوں کے ہاں چلی جائے بتوں کے ہاں کچھ فرق نہیں پڑتا اور بتوں کی چیز خدا کے آنا جائے ایک دوسرا جرون کا قتل کرنا اب چار چرائم اللہ نے یہاں اور بیان کی ہیں اللہ نے فرمایا ان ظالموں کو دیکھ وَقَالُوْ اور یہ کہتے ہیں هَا ذِهِيَا نَعَامُن یہ کچھ جانور ہیں وَحَرْ سُن اور یہ کھیتی ہے حِجرٌ یہ منع ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ کھیتی بھی منع ہے اور یہ جانور بھی منع ہے اچھا جا پھر کیا کرنا ہے اس کا لَا يَتْعَامُهَا اسے کوئی نہیں کھائے گا إِلَّا مَنْ نَشَاءُوْ مگر وہی جس کو ہم چاہیں گے بِزَامِمْ یہ اپنے خیال پر یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جس کو ہم کھلانا چاہیں گے وہی کھائے گا یعنی یہ حصہ پروہتوں کا ہے براہمن کا ہے یہ خاص طور پر نظر اور نیاز سے دو چار پلیٹیں نکال کے بس یہ جس کو ہم چاہیں گے وہ کھائے گا وگر نہ کوئی نہیں کھا سکتا ساری دیگ لوگوں کے لئے اور اس میں سے دو حصے الگ کر لینا ذرا سی پلیٹ میں چیزیں الگ الگ کر کے ڈال لینا جس کو ہم چاہیں گے بس وہ کھائے گا اور اس میں پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں پروہت اور پجاری جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور سوچ لو مسلمانوں کیا کیا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو کرتے ہیں کہتے ہیں اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں جسے ہم چاہیں گے وہ کھائے گا ایک چیز ہو گئی وَا نَعَامُن اور ایسے جانور ہیں دوسرا جرمین کا یہ ہے جن پر سواری کرنا ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کرتے ہیں منع کھہرایا ہے کہتے ہیں ان پر سواری نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نے اسے بھوانی دیوی کے لئے چھوڑ دی بھوانی دیوی کیا ہوتی برسش نہیں ہوتی بھوانی دیوی جس کے لئے جانور چھوڑ دیتے ہیں یا ہندو بھی پروٹیسٹنٹ ہو گئے نارت میں ہوتی ہے نا یہ اللہ نے کوئی چیز چھوڑی ہے جو خدا نے شرک میں نہ بیان کی ہو کوئی چیز ایسی نہیں جو شرک میں اور قرآن نے اسے رد نہ کر دیا ہو اللہ نے فرمایا ہے دوسرا ظلم ان کا دیکھ وَنَعَامٌ اور تیسرا ظلم ان کا دیکھو ان بے زبان جانوروں پر کچھ جانور اور ہیں لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ان کے زبان پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہفتران علی جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی نام کے بجائے بتوں کا نام لیتے ہیں اللہ کی نام کے بجائے مسیح علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اللہ کی نام کی بجائے وہ زبان کرتا ہے اور نارا لگتا ہے مولا علی مشکل کچھ یہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ہے تیسرا جرم اور چوتھا جرم تو ان کا دیکھ اور یہ تیسرا جنب بتا ہے کہ ایسے جانور جن پہ اللہ کا نام نہیں لیتے یعنی اللہ کے لیے نامزد نہیں کرتے نامزد کرتے ہیں بزرگوں پر یا یہ کہ زبا کے وقت خدا کا نام نہیں لیتے سَيَجْزِيم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور اس جھوٹ کا کمال لیکھو کہ یہ مشرقین ان مشرقانہ عامال کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ کریں گے تو خدا بڑا خوش ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا قرب حاصل ہے اور پھر جب یہ دماغ بنتا ہے تو رات کو دیکھتے ہیں ایک بزرگ ہے لمبی سفید داڑی ہے سبز شوغہ بھی پینا ہوئے ہیں سر پہ بگڑی بھی باندھی ہوئی ہے ہاتھ پھیرتے ہیں سر پہ کمر پہ کہ شاباش آج صحیح کام کیا ہے اور صبح اُس کے سب کو بتاتا ہے کہ حضرت کو دیکھا تھا حضرت بہت خوش تھے آج ان کے نام پہ جو کچھ ہوا ہے اسے کون بتائے کہ یہ کون حضرت تمہارے آگئے تھے اللہ نے فرمایا ہے ہم انہیں بدلا دیں گے سزا دے گا خدا انہیں اس جھوٹ کی ایک تو یہ جھوٹ جانوروں کے متعلق اوپر سے یہ جھوٹ کہ اس کے ذریعے خدا خوش ہوتا ہے تین ہو گئے وَقَالُوُ اور چوتھا جھوٹ بھی ان کا دیکھ کہتے ہیں مَا فِي بُتُونِ جو کچھ کے پیٹ میں ہے حاضحِ الْأَنْعَامِ ان جانوروں کے کیا چیز ان کے پیٹ میں ہے جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے پیٹ میں جو دودھ ہے یہ دودھ اور یہ بچے خالصتا صرف ہیں لِذُكُورِنَا اس میں کہتے ہیں کہ جو مویشی کے پیٹ میں خالصتا نِرَا لِذُكُورِنَا ہمارے مرد کھائیں وَمُحَرَّمُن اور یہ حرام ہے عَلَىٰ اَزْوَاجِنَا ہمارے ہاں کی عورتوں پر عورتیں اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتی یہ تو مردوں نہیں کھانا ہے ہوتی ہیں ایسی رسمیں مسلمانوں میں یا نہیں کہ اسے تو صرف وہی کھائیں جو کماری ہیں اور اسے تو صرف وہی کھائیں گے جو شادی شدہ ہیں اور اسے صرف مرد کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں اور یہ سہنک اور یہ نیاز اور یہ چیزیں کیا کیا پابندیاں اپنے پاس سے لگاتے ہیں اللہ نے فرمایا کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانروں سے جنم لے بچہ یا دودھ آئے خالصتا خالصتا لِذُكُورِنَا صرف ہمارے مرد کھائیں گے مَمُحرَّمُنَا لَا ازواجِنَا اور ماری عورتوں کے لئے حرام ہیں وَإِيَّكُمْ مَيْتَتَن اور اگر یہ بچہ جنم لے اور یہ مرا ہوا ہو فَهُمْ فِيهِ شُرَقَا تو مرد عورتیں سب کھائیں گے سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ اللہ انہیں سزا دے گا ان کو وصفہم ان کی ان تقریروں کی یہ جو صاف بیان کرتے ہیں نا اور اپنے پاس سے حلال اور حرام بتاتے ہیں اللہ ان کو سزا دے گا اِنَّهُمْ حَكِمُنْ عَلِيمُ وہ حکمت والا ہے اور خبرتار ہے مسئلہ اپنے پاس سے بنا لیا کہ جانور زدہ کیا اور اس کے پیٹنے سے بچہ نکلتا ہے اگر زندہ نکلے تو مرد کھالیں اور عورتیں نہ کھائیں اور مردہ نکلے تو سب کھائیں یہ بے سند مسئلے بنانا اتنا شدید گناہ ہے کہ اللہ نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے اور الزام دیا ہے اس لیے اللہ تعالی نے سب کا بتا دیا کہ دیکھو تمہارا دین گئے ہے کہ حلت اور حرمت اس کے مسائل اللہ کے غبضے میں اور اشارت فرمایا ہے قد خسر اللہ زینہ ان چار چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ بلا شک و شبا خسارے میں ولگئے وہ لوگ اللہ زینہ قتلو اولادہم جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا صفحن اور انہوں نے قتل کیسے کیا صفحن نادانی سے بغیر علم بغیر علم کے بغیر سمجھے بوجھے انہوں نے قتل کر دیا وحرموں ایک جرم ان کا یہ اولاد کا قتل اور دوسرے انہوں نے حرام ٹھہرایا ما رزقهم اللہ جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا تھا ان کو انہوں نے حرام کیا افتراءن علی اللہ اللہ پر جھوٹ بولا قد ظلو یہ بلا شبہ گمراہ ہوئے مما کانو محتدین اور گمراہ بھی ایسے کہ اب اس کے بعد یہ قتل سیرا پر آتے آئیں گے ہی نہیں اللہ کے رزق کو حرام کیا انہوں نے افتران علی اللہ اللہ پر جھوٹ بول کر اور اس میں تمام وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنی لڑکیوں کو وراست میں سے حصہ نہیں دیتے اپنی بچیوں کو کیونکہ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں عملا کہتے ہیں زبان سے چاہے نہ بھی کہیں عملا کہتے ہیں تو بے سند مسئلہ ہوا یا نہیں اللہ نے جو رزق ان بچیوں کے لئے حلال قرار دیا تھا باپ کی وراست سے یہ اس وراست کو صحیح تقسیم نہیں کرتے اللہ نے فرمایا سَيَجْزِهِمْ وَسْفَهُمْ جو انہوں نے تقریریں کی ہیں خدا اس پہ انہیں پوچھے گا اور فرمایا ہے بڑا ہی برا ہے خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ صَفَن جن نے اپنی اولادوں کو قتل کیا اور ہماکت سے قتل کیا یہ دونوں شدید گناہ خدا کی نظر میں تھے اوپر دو الگ الگ آیتوں میں ذکر کیے آخر میں پہنچ کے خدا نے دونوں کو ایک ہی آیت میں جمع کر دیا اور فرمایا کہ اولادوں کا قتل یہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہے اکبر العبادی مرہوم نے بکا ہے کیوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا بچوں کو کس نے قتل کیا تھا زیادہ ہم فرعون نے اکبر العبادی کہتے ہیں یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی کالج اگر کھول دیتا فرعون تو وہ کہتے ہیں اکبر العبادی کے سارے ایسے ہی مرتد ہو جاتے افسوس اس کو یہ نہ سوجی باقی بچوں کا قتل تو ادھر بھی ہوتا ہے علیہ عزو بللہ جب دین نہیں سکھائیں گے بچوں کو تو خدا نہیں پوچھے گا انہوں نے کیا کیا اولادوں کو قتل کیا ایک اور دوسرے اس کے بعد حرام ٹھہرایا جانوروں کا نام کر دیا کہ یہ جانور فلان بزرگ کے نام پر ہے یہ چیز فلان بزرگ کے نام پر ہے یہ اتنا حصہ اللہ کے نام پر ہے نام کو سمجھے نا کہ اس شخصیت کے لئے کر دیا ٹھیک اس کو دیکھئے حضرت نے لکھا ہے تقویت العیمان میں مولان اسمائیل شہید رحمت اللہ کی تقویت العیمان ہے نا پڑھتے رہنا چاہیے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے حضرت نے جو اس میں عقیدے لکھے ہیں وہ ہے صحیح چیز ان کے زمانے میں کتنا یہ شرک اور یہ بدعات مسلمانوں کو گھیر لیا تھا ان چیزوں نے حضرت نے جو کچھ لکھا ہے ایک دو جگہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں تک کہ ان آیات کی تشریح ہو جائے اس لیے ان آیات پر زیادہ تشریح میں نہیں بولے کہ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ خود ہی بہت بڑی چیز اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے ان چیزوں کی تعظیم کرنا حضرت فرماتے ہیں اللہ حالہ نے اپنی تعظیم کے لیے بعض جگہیں مقرر فرمائیں جیسے قابع عرفات مزدلفہ منا صفہ مروع مقام ابراہیم مسجد حرام سارا مکہ معظمہ بلکہ سارا حرم اسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اللہ کی تعظیم کے لیے لوگوں کو ان مقامات کی زیارت کا شوق دیا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے سمٹ کر خواہ سوار ہو کر خواہ پیادہ بور دراز سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں سفر کی مشکتیں اٹھا کر ایک خاص بے سلے لباس میں وہ جو حرام کی چادریں ہوتی ہیں دو مخصوص حیب سے وہاں پہنچیں اور اللہ کے نام کی قربانیاں کریں اپنی منتیں پوری کریں نظر مان لیں کہ یہ کام ہو جائے تو اللہ کے ہاں جا کے ایک جانور زبا کروں گا حضرت اس کا بتاتے ہیں بیت اللہ کا تواف کریں اور دلوں میں مالک کی تعظیم کی جو امنگیں کروٹیں لے رہی تھیں بیت اللہ آ کر انہیں پوری کریں اس کی چوکھٹ کو چومیں بیت اللہ کی اس کے دروازے کے سامنے بلک بلک کر دعائیں مانگیں پھر کوئی بیت اللہ کا پردہ تھام کر رو رو کر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں مانگ رہا ہے کوئی وہاں اعتقاق میں بیٹھ کر رہا دن ذکر کر رہا ہے کوئی عدب سے خاموش کھڑا بیت اللہ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں تھنڈی کر رہا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں مسلمان کرتے ہیں اللہ کی تعظیم ہے اللہ کی عزت ہے اللہ کا حق ہے فرماتے ہیں بہرحال یہ سب کام اللہ تعالی کی تعظیم و اکرام کے لئے کیے جاتے ہیں اللہ ان سے ان کاموں کی وجہ سے خوش ہوتا ہے جو حاجی عمرے کے لئے گئے ہوئے ہیں حاجی ہیں خدا ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے ان کاموں کی وجہ سے کیونکہ اللہ کو پسند ہے یہ کام اور کرنے والے کو دونوں جہان میں فائدہ ہوتا ہے دنیا میں تو تسکین سکون ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی آخرت میں اس کا حجر ملے گا لہذا اس قسم کے کام غیر اللہ کی تعظیم کے لئے حرام اور شرک ہیں کسی قبر کی زیارت کے لئے یا کسی تھان یا چلے پر دور دراز سے سفر کی مشکتیں اٹھا کر جانا اور میلے کچیلے ہو کر وہاں پہنچنا وہاں جا کر جانوروں کی قربانی کرنا منتیں پوری کرنا کسی گھر یا قبر کا تواف کرنا اس کے آس پاس کے جنگل کا عدد کرنا وہاں شکار نہ کرنا وہاں کے گھاس درختوں کو نہ کٹنا گھاس کے تنکے نہ توڑنا اور نہ اکھارنا اور اسی قسم کے اور کام اور ان سے یعنی جو کام کرتا ہے یہ آدمی دونوں جہان کی بھلائیوں کی امید رکھنا کہ اس سے میری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی اور یہ بزرگ بنا دیں گے جن کی قبر میں اتنا احترام کرنا ہوں سب شرک ہے ان سے بچنا چاہیے کیونکہ شریعت نے جن مقامات کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے ان کے علاوہ اور چگوں پر ایسے کرنا اور اپنی طرف سے ان کو دین میں داخل سمجھنا بدعت ہے کبھی نہ کریں اللہ کے حرم کی جو چیزیں ہیں وہ کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر ایسی باتیں نہ کریں پھر فرماتے ہیں آگے جس طرح سور خون اور مردار حرام ہے اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہے جو گناہ کی صورت میں ہو کہ اللہ کے نام کا نہیں بلکہ کسی اور کے نام کا ہے معلوم ہوا کہ جو جانور کسی مخلوق کے نام پر نامزد کر دیا جائے وہ حرام اور ناپاک ہے مثلاً یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سید احمد قبیر رحمت اللہ آرے کی گائے ہے اس پہ شورت ہو گئی کہ سید صاحب کی گائے بس اب کوئی بھی اسے اللہ کے لئے نہیں کرے گا یہ شیخ صدو کا بکرا ہے وغیرہ وغیرہ تو حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی جانور مرغیو یا بکری اونٹو یا گائے کسی مخلوق کے نام کا کر دیا جائے خاولی کے نام کا ہو یا نبی کے باب دادے کا نام کا ہو یا پیر اور شیخ کے نام کا ہو یا پری اور جن کے نام کا ہو قطعی حرام اور ناپاک ہے اور نام کا کرنے والا مشرق یہی چیز اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے جانوروں کو نام کر دیتے ہیں بتوں کے تو جن کے نام کرتے ہیں انس کے متعلق عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کا نفع اور نقصان وہ کر رہا ہے آگے بھی سنی فرماتے ہیں کہ قطعی بے بنیاد خیالات ہیں کہ بارش کرنا کسی کے اختیار میں غلبہ پیدا کرنا کسی اور کا کام ہے کوئی اولاد دیتا ہے کوئی تندوستی بخشتا ہے پھر آپ ہی آپ ان کے نام مقرر کر لیے کہ فلاں کام کے مختار کا یہ نام ہے اس حبارت کو سمجھئے فلاں کام کے مختار کا یہ نام ہے مثلا دولت چاہیے تو اس کے لیے عبادت کی جائے گی لکشمی دیوی کہ دولت کا اختیار خدا نے لکشمی بھائی کو دیا ہے اس دیوی کو دیا ہے تو اس کا نام کر دیا نا دولت کے لیے کہ فلاں کام کے مختار کا یہ نام ہے اور خود ہی نے ان کاموں کے وقت پکارتے ہیں یہ نام اپنے پاس سے رکھے ہیں تو قرآن نے یہاں کیا کہا ہے قرآن کہتا ہے کہ ان کے اپنے خیال میں یہ نام ہے اللہ سمجھے نام محمد جس جس ہستی خیالات دیکھئے یہ یہ ہے بات حدیث میں لفظ آئے ہیں کہ حتی یعبدالعوثان پتھر یا لکڑی یا کاغذ کو کسی کے نام کا مقرر کر کے پوجا جائے کوئی جگہ ہے کسی بزرگ کے نام ہوگئی کہ فلاں بزرگ یہاں بیٹھے تھے یہ بیٹھیں بھی ہوتی ہیں کہ فلاں بزرگ یہاں تشریف فرما ہوئے تھے کسی درخت کے متعلق کہ اس کے سائے میں بیٹھے تھے کوئی پتھر اس پہ بیٹھے تھے لکڑی کاغذ لے لیا اور اس کے ساتھ کسی بزرگ کا نام جوڑ دیا فرماتے ہیں ان چیزوں کی پرستش اس کو وصن کہا جاتا ہے یہ دوسری قسم کے بوت ہوئے پہلے اس نام ہوئے دوسرے وصن ہوئے سنم اور وصن قبر چلا لہد چھڑی تازیہ یہ سمجھ جا رہی کوئی مشکل دو نہیں تازیہ محرم میں نکالتے ہیں علم نہیں نکلتا شدہ شدہ یہ کاغذوں سے بناتے ہیں لکھنو والے سارے جانتے ہیں تازیہ جب نکلتے ہیں نا تو اس میں ایک شبی بناتے ہیں ایک تابوت بناتے ہیں پھر اس میں اس میں ایک اونٹ کو وہ لاتے ہیں گھوڑا لاتے ہیں زلجنہ یہ ساری شبی بنتی ہیں کہ حسین رضی اللہ انہوں کے گھوڑے ایسے تیزتے ہیں حسین رضی اللہ انہوں کا عالم ایسا تھا یہ چیزیں تھی امام قاسم اور شیخ عبدالقادر کی مہندی امام کا چبوترہ اساتذار مشاہد کے بیٹنے کی جگہیں یہ سب وصن میں داخل ہیں ان کی پرستش کرنا اور ان کی عبادت کرنا یہ سب اوثان ہیں اسی طرح شہید کے نام کا تاق نشان شہیدوں کے نام کے تاق ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہوتے تاق ہوتا ہے آلہ ایک بنا دیتے ہیں دیوار میں کچھ پتھر نکال کے یہاں پر دیا جلانا ہے ہمیشہ اس بزرگ کے نام کا ہوتا ہے حضرت کے نام کا پیر کے نام کا کسی کے نام کا اور توف جس پر بکرہ چوہایا جاتا ہے اور اسی طرح بعض مکانات بیماریوں کے نام سے مشہور ہیں مثلا ستلا ستیلا ستلا ستلا سر سید جس کے مطلق کہتے تے کہ میری والدہ کہتی تھی کہ مر جاؤ میرے بچے مر جائیں گے مگر میں اس دیوی کی کوئی نیاز نہیں دوں گی اور سید نے لکھا ہے والدہ کہتی تھی کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ سارے مسلمان مشرک ہو جاتے گھر گھر جد چیچک آئی تو ستیلا دیوی کالی پہ زندہ بچے زبا کیا کرتے تھے جا کے اور براہی چیچک کی بیماری آ جاتی تھی تو کس کا نام لیتے تھے یہ ستیلا کا کہ اس دیوی کی پوجا کرو دیوی تمہاری مدد کرے گی اور تم پاک ہو جاؤ گے مسانی کہتے ہیں ہندو کے ستیلا جتی اس کی سات بہینیں تھی اور ان بہینوں کو بھی خدا نے الگ الگ شعبے دے دی اور ان میں سے ایک نام یہ مسانی کہتے تھے جس بچے کو چیچک سے تھوڑا سا کم ہو جائے تو ستیلا بڑی بہنتی اس سے چھوٹی مسانی تھی تو یہاں بھی تھوڑا ستیلا سے کم آ جاؤ یعنی جس بچے کو مونی کالی کالکا یہ سب دے رہی ہیں اور کلکتہ میں اور بنگال میں بچوں کو زبا کرتے تھے براہی حضرت نے یہ لکھا ہے نا یہ براہی ساری بیماریوں کے لیے جیسے کسی زمانے میں اسپرو ڈسپرین اور یہ چیزیں چلتی ہیں جو بھی بیماری ہے ایکی گولی خالو بس یہ براہی ایسی تھی کہ یہ ہندو کے ہاں ساری بیماریوں کے لیے ہو جاتی تھی جو بھی بیماری ہے اس کو حضرت نے ساری رسموں کا ذکر کیا فرمایا یہ سب وصن ہیں سنم اور وصن دونوں کی پرسی سے شرک ثابت ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ نے خبر دی کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کا شرک اسی قسم کا ہوگا برخلاف دوسرے مشرکوں کے جیسے ہندو یا عرب کے مشرک کے اکثر مورتوں کو مانتے ہیں یہ دونوں قسم کے لوگ مشرک ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے دشمن ہیں باقی انشاءاللہ اسی کی تشریع کل بھی کریں حضرت نے اور